حضرتِ سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مریدیں حضرتِ جنہ دے بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کیا کرو یا اللہ کوئی بندہ ملا ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ کوئی بندہ ملا ایسے میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کی ہے نا میرے دادا پیرو مشد حکیم عبدالحیرامت اللہ تعالیٰ حضرت کو بندے کی کوئی لوڑ نہیں تھی اب ان پہ اللہ کی اتنی رحمت تھی لیکن حضرت وہ ہمارا ذہن بنانے کے لئے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے یا اللہ کوئی بندہ ملا کوئی بندہ ملا شاید میری اس بات سے کسی کوئی اختلاف بھی ہو نہیں یہ بندے کی کیا لوڑ پڑ گئی پڑتی ہے بھئی کیوں نہیں پڑتی آپ کو دنیا بھی کسی معاملے میں کوئی حاجت ہو تو ہم کیا کہا یا رہے بندہ اس کامدہ ذرا ماہر یا دینا مشورہ کر لنے تو بھئی پھر در بھی تو مشورہ ہی کرنا ہے ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ کوئی بندہ ملا اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بڑی خوش قسمت تھے کہ اللہ نے آپ کو بندہ بھی حضرت جنیت جیسا ملایا کرم ہے نا حضرت اللہ کا یہ اللہ کا فضل ہے فضل اللہ یعطی ہی مئی شاہ واللہ ذو الفضل لازیم تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں لیکن بھئی وہ کہتے ہیں نا ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا ہے مانگو مانگتا ہی نہیں کوئی بھی ہے ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ کوئی بندہ ملا یا اللہ کوئی بندہ ملا یا اللہ اور ہمارے اس لاف نہیں تو حضرت جی بڑے بڑے سفر کیے مرد حق کی تلاش میں بڑے بڑے سفر کی برحال میں پھر اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت جی قرآن کریم میں حلال کھانے کا حکم ہے اور روایات بھی ملتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک لکمہ حرام بندے کے اندر چلا جائے تو چالیس دن کی عبادت نا مقبول ہے حضرت جی تو اس لیے پھر جو صوفیہ ہیں حکم تو سب کو ہے نا حضرت جی لیکن صوفیہ پھر اس کا بڑا احتمام کرتے ہیں کہ وہ نہیں مشکوک لکمہ اپنے مو کے اندر جانے دیتے ہیں اور اللہ بھی پھر ان پر بڑا کرم کرتا ہے کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں اللہ بھی نہیں جانے دیتے ہیں نہ وہ جانے دیتے ہیں نہ وہ جانے دیتے ہیں تو پھر کرم ہو جاتا ہے تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وقت آیا نا جب تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا این حلال کھاؤں گا اور اس کا مجھے پتہ نہیں نا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو میں اس میں سے کھاؤں گا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں بس پھر ارادہ کیا تو آزمائشہ آگئی کئیں دن آپ فرماتے ہیں میرے فاقے میں گزرے تو جب میری برداش جواب دے گئی تو میں جنگل کی طرف چلا گیا کہ بھئی اس طرح کرتا ہوں جو جنگلی پھل ہے نا وہ تو این حلال ہے نا ان کا مالک تو اللہ ہی ہے نہ ان کو کسی نے اگایا ہے نہ وہ کسی کی ملکیت ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جنگل میں جا کے نا چلو کوئی جنگلی پھل کھا لیتا ہوں کیونکہ وہ این حلال ہیں تو قربان جاؤں ہوں حضرت اسی ایک واری چھاڑکے تھے دیکھو پھر دیکھو وہ کرم کیا کرتا ہے یہ کشف المعجوب سامنے پڑی ہے میں اسی میں سے بیان کر رہا ہوں حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب جنگل میں گیا نا تو ہاں میری نظر انجیر کے ایک درخت پہ پڑی اوتین والزہتون کہتے ہیں میری نظر ایک انجیر کے درخت پہ پڑی تو میں نے کہا یہ تو خود رو ہے نا خود ہی اگا ہے اس کا تو کوئی مالک نہیں تو اس میں سے کھانا میرے لی جائز ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک انجیر کو ہاتھ دالا تو فرماتے ہیں درخت میں سے آواز آئی ابوبکر مجھے نہ کھا میں کہ یہودی کی ملکیت ہوں بس حضر جی بات وہی ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی فرماتے ہیں درخت میں سے آواز داتا صاحب لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں درخت میں سے آواز آئی ابوبکر تو حرام چھوڑ چکا ہے مجھے نہ کھا کیونکہ میں کہ یہودی کی ملکیت ہوں چھوڑ کے تو دیکھو یار بس کیا کریں حضر جی ایمان کا زوف ہے یقین کا زوف ہے ہم تو مرد درج بکیا بنے گا پتہ نہیں کی ہوئے گا پتہ نہیں کیسے ہوگا لیکن حضرت قرآن کریم میں یہی ہے جو ہم پہ توقل کرے گا پھر ہم اس کے لئے کافی ہیں توقل حضر جی اپنے اللہ پہ یقین بڑے بڑے کٹھن مرحلیں آئیں گے لیکن ثابت قدم رہنا تو جان ڈگمگا جاؤں مافی مانگ لینا لیکن جب تم سچے ہو جاؤ گا وہ بھی تمہارا یقین بڑھائے گا وہ بھی تمہیں ایسے ایسے رنگ دکھائے گا کہ بڑھتا جائے گا بس حضر جی سچے ہو جاؤ سچے ہو جاؤ گا سچے ہو جاؤ گا سچے ہو جاؤ گا سچے ہو جاؤ گا سچے ہو جاؤ گا